مرزا اقبال بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم بیگ صاحب علیکم اسلام فیصل میچ تو شروع ہو گیا میں تھوڑا سا دیکھ بھی رہا تھا لیکن ارتدار چوبیس تاریخ کا ہے بلکل فیصل ابھی تو افتدائی راؤنڈز ہیں اور جس میں سے کالیفائر ہر گروپ سے دو دو کالیفائرز میں وہ آگیا آئیں گے ایلیس تاریخ کو انگلینڈ ویسٹیز کا مقابلہ ہے اور اس کے بعد تیز سے صحیح مانوں میں میچیں شروع ہوں گے اور اس کے بعد چوبیس کو جو مقابلہ ہے اس کے لیے لوگ ایک ایک پل گن رہے گے کب پاکستان پر بھارت کا انکاؤنٹر چلو اچھے اب جو ہے وہ جنگ تو شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر انڈین پاکستان پر حملے کر رہے ہیں پاکستان ہی ذرا دیکھ رہے ہیں حملے کا جواب دیں یا نہ دیں اچھے ایک طرف دونوں ممالک کی سیاست ہے دنیا بھر کے اندر ایک سینیریو ہے پاکستان اور انڈیا کا اور بہت عرصے سے ٹورز نہیں ہوئے میچ ہو رہا ہے یہ آپ کے خیال میں پاکستان کی ٹیم دباؤ میں رہے گی اس میچ کے حوالے سے پاکستانی قوم بھی مجھے لگ رہا ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کا جواب نہیں دے رہے بلکل دباؤ تو ہوگا فیصل کیونکہ پاکستان کے گیارہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز جس سے ان کی بھرپور پریکٹس ہوتی وہ کینسل ہو گئے چار ویسٹ انڈیز میں بارش کی نظر ہو گئے پانچ انگلینڈ کے نیوزیلنڈ کے خلاف دو انگلینڈ کے خلاف تو پاکستان کی تیاری تو اس طرح کی نہیں رہی کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کا خاصہ ہو بھارتی ٹیم جو تھی انگلینڈ کے دورے پر تھی انگلینڈ کے بعد وہ آئی پیل میں آکے ہیں آئی پیل میں ان کے ریئرز کھیلے ان کی تیاری تو بھرپور ہے تو بھارت آسان نہیں لے گا کیونکہ پاکستانی چھلاڑی کچھ بھی کرنے کی اور یہ تو ٹی ٹوینٹی کومیٹ ہے فیصل اس میں تو کسی بھی دن کسی بھی ٹیم کا اچھا دن ہو تو وہ پتا سے ہم کنار ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں مقابلہ ہوگا ون سائیڈ نہیں ہوگا آپ نے صحیح کہا پاکستانی بڑے موتاعت ہیں سوشل میڈیا پر بھارتی بڑے اگریسیب ہیں ایک ارب بیس کروڑ کی آبادی کا ملک ہے سوشل میڈیا وہاں بہت زیادہ متحرک ہے لیکن ہم مجھے لگ رہا انشاءاللہ تعالی بہت ٹف ٹائم دیں گے اور کوئی افسیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں ہرا سکتے ہیں افسیٹ کر سکتے یعنی کہ آپ بھی جو ہے آپ بھی بہت بہت آتے ہیں اچھا آپ بتائیں اس پول میں پاکستان کا اغوانستان سے میچ ہوگا اس سے تو آپ جیت جائیں گے نا یقینی طور پر نیوزیلینڈ سے ہوگا ملکہ ہمارے ویسے سٹیٹس کیا ہے اس ورلڈ کپ میں ہم کس لیویل پر آپ پاکستانی ٹیم کو رکھ رہے ہیں آپ کی خیال میں فیصل آپ نے میرے بارے میں کہا میں مہتاد ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھیں نا فیصل پرینگا پاکستانی تو میں چاہوں گا پاکستان بھارت کو بالکل ناک آؤٹ کر دے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی تو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا جنگ ہے جنگ نہیں ہے کرکٹ کا میچ ہے یہ تو اس میں بھارت کا پلہ فلال آن پیپر بھاری نظر آتا ہے جس طرح کی ان کی ٹیم ہے جس طرح ان کی آر لاؤنڈر ہیں اور آپ نے بات کی افغانستان سے بڑا ٹف میچ ہوگا دبائی میں میچ ہے افغانستان سے اور افغانستان کی ٹیم میں ٹی ٹوئنڈی کے کئی سپیشلس ہیں خاص طور پر ان کے سپینرز ہیں لوگی ان کے رہے ہیں جنہیں اشت خان ان کا سپن بولنگ اٹیک بہت اچھا ہے اور ان کے بیٹسمنٹ چونکہ ان کو فرس کلاس کرکٹ لانگر ورزن کا اتنا تجربہ نہیں ہے تو ان کے بیٹسمنٹ جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں مارتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے لئے وہ آئیڈیل ہیں تو پاکستان کا حرف کو قابل ہوگا افغانستان سے لیکن پہلا مرحلہ میں عبور کرنا ہے بھارت کے خلاف بھارت کے خلاف میچ جیتیں گے تو ہمارا موریل جو ہے بہت ہی ہائی ہو جائے گا اور خدا نہ خانستہ بھارت کے خلاف ہارتے ہیں تو اگلا میچ 26 اکتوبر کو شارجہ میں نیوزلینڈ کے خلاف ہے تو تھوڑے سے ہمارے کلاری نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوں گے اچھا کون سا میچ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے لئے آسان ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں کوئی بھی میچ آسان نہیں ہوگا ابھی فیصل ٹیموں کو آنا ہے کالی فائر اور ہو سکتا ہے ہمارے گروپ میں بنگلہ دیش آ جائے اور بنگلہ دیش نے ابھی غوستیلیا کے خلاف اپنی سرزمین پر بہت اچھا کیلئی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ابھی جو ہو رہا ہے پاپوہ نیو جنی اور امان کا تو ایک سو انتیس رنس کا جو ہے وہ سکور انہوں نے کیا ہے پاپوہ نیو جنی نے تو امان جو ہے وہ ایک سو تیس رنس کے سکور پہ حدف کے تاقب میں جائے گا اور جیت جائے گا ان کے پاکستانی نجات کپتان انہوں نے چار وقتیں حاصل کی ہیں تو چلے امان بھی آ گیا اب انٹرنیشنل کرکٹ میں لیکن پاکستان اور جو پاکستان بھارت کا میچ ہے وہی سب کے سروں پر سوار ہے اچھا یہ بتائیں یہ تو ظاہر ہے کہ میں نے بات بھی یہی سے شروع کی تھی کہ پاکستان انڈیا میچ لیکن فرق کیا پڑے گا اب ایسے ہمارے بورڈ میں تبدیلی آنے سے رمیز راجہ صاحب کی چیئرمن ہونے سے ٹیم کی منیجمنٹ میں تبدیلی سے اس سے کوئی سپورٹ ہوگی بوسٹ ہوگا اب نفسیاتی طور پر ہمارے پلئرز مضبوط ہوں گے سینیریو یہ کہ میچز نہیں کھیلے پریکٹس نہیں ہے اس طرح کی اس طرح کی انڈیا کی ہے لیکن اوورال سینیریو عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی پاکستانی کرکٹ ٹیم سے یہ تمام چیزیں بھی کوئی سود بن ثابت ہوتی گی دیکھیں فیصل ایک تو پاکستان کے دونوں کوچز رمیز راجہ کے آتے ہی صیفہ دیکھ کر بھاگ گئے اور گراؤن سے بات کر رہا وہ تھنڈے سٹوڈیو میں بیگ کر پاکستانی کھلاڑیوں پرپومنٹس کر رہے ہیں وقار یونس اور مزباوزا تو اچانک اگر ٹیم کے جو کوچز انتیز کا مطلب ہے انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی انہوں نے خود استیفہ دیا ہے انہیں استیفہ دینے پر مجبور نہیں کیا گیا یا تو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دباؤ ملانے کی کوشش کی کیونکہ ایسے مرلے پر کوئی بھی کرکٹ بورڈ جبکہ ورڈ کپ پلونے میں کچھ عرصہ رہ گیا تو کوئی بھی کرکٹ بورڈ ہٹاتا نہیں ہے لیکن یہ خود جانبوت کے بھاگ گئے کیونکہ انہیں انجازہ نہیں کھار گئے جو دشتہ دو برس میں جب تھی یہ رہے اچھی نہیں رہی ہے اور کرکٹ بورڈ کی تبدیلی یقیناً ابھی تو رمید راجہ تیرہ ستمبر کو انہوں نے چارج لیا اب ان کو ایک مہینے سے کچھ زیادہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد فیصل بہت ساری تبدیلیاں مطبق کے اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ شاید بابر آزم کو کسی ایک فارمیٹ میں کپتان رہنے دیا جائے اور کوئی نئی تبدیلی کی جائے اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ کوئی غیر ملکی کوچ مستقل بودیاندوں پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ آجائے تو تبدیلیوں کی تجھ سوقکو ہیں چار وقتے تو گر چکی ہیں مزبا، وقار، وسیم خان گرانڈ بریک برن بی سی بھی تو پاکستان کرکٹ بوٹس کے ڈیریکٹریٹ کمرشن اب بتا اس صورتحال کے اندر کیا امید رکھی جائے لیکن پھر بھی بہت اچھی امید رکھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ بیک سب بہت شکریہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوا کی یو اے ای میں ٹوی 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 ٹی کرکٹ ورلکپ ہونا ہے انڈیا پاکستان کا میچ چوڑک سکٹوروبر میں ہونا ہے کرکٹ کی بات ہو تو دونوں دش کے اموشنز بہت آئی ہو جاتے ہیں ویسے تو آئیس ای سی ٹورنمنٹ میں انڈیا ہی پاکستان پر بھاری رہا ہے آج کال انڈیا پاکستان کے بیچ ٹینشن بھی چل رہی ہے ٹی ٹوی 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 icy میں انڈیا اور پاکستان کاریب دو تین سال بات آمنے سامنے ہوں گے اس لئے بھی اس میچ کا سبھی کو بے سبری سے انتریار ہے پاکستان کو ایک میچ افغانستان سے بھی کھیل لائیں اور افغانستان بھی پاکستان کو ہرا سکتی ہے پاکستان بہت ہوفل ہے کہ اپنے شروعاتی میچ میں پاکستان بھارت کو ہرا دے گا کرکٹ میچ ہے میچ میں کچھ